بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج جو پروڈکٹ آپ سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نورسالین پی نامی نیزل ڈرابز ہیں نورسالین ہوتا ہے اور ایک سیلینیز کے نام سے ایک ڈراب آتے ہیں جو کہ موسٹلی بچوں کے اندر ان کی جو نوز ہے اس کا رستہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نورسالین کی میں تھوڑا انٹرڈکشن دیتا جاؤں نورسالین بسیکلی اس کے کمپوزیشن جو ہے وہ سوڈیم کلورائیڈ سلوشن ہے سوڈیم کلورائیڈ سلوشن وہی سلوشن ہوتا ہے جو کہ ہم جسے نارمل سلائن کہتے ہیں جس کو ہم ڈرپ کی شکل کے اندر اپنی نارڈ کے اندر آئیوی لائن کی مدد سے لگاتے ہیں بسیکلی یہ سیم چیز ہے اور سیم کمپوزیشن ہے پوائنٹ نائن پرسن ویٹ بائی والگم لیکن اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا پرپس اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نیزل پیسجز یعنی کہ جو نوز کا رستہ ہے اگر اس کے اندر میوکس میوکس وہ رتوبت ہوتی ہے جو ہمارے ناک کے رستے کو تر رکھتی ہے اس کی صفائی کا کام کرتی ہے اور اس کو خوشکونے سے بچاتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اگر بعض اوقات وہ جم جاتی ہے بچوں کے اندر کیونکہ بچوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کو اتنا تو وہ نہیں ہوتا شعور کے انہوں اگر میوکس آ رہی ہے تو وہ خود اپنے ناک کو صاف کر سکیں یا اسے باہر نکال سکیں تو اس لیے بچوں کے اندر وہ جو میوکس یا وہ رتوبت جوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہونے کے بعد وہ جم جاتی ہے جمنے کے بعد ان کو سانس میں دشواری ہوتی ہے تو اس لیے اس کو صاف کرنے کے لیے تاکہ ان کو سانس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہ نورسلین نامی پی جو ڈرابس ہیں یہ استعمال کی اس کے استعمال کا طریقہ بڑا ایسی ہے دو سے تین آپ نے جو ڈرابس ہیں جو ڈرابس ہیں آپ نے بچے کی ہر نوز کے جو نتھنہ ہے جو نوسٹریل ہے اس کے اندر آپ نے ڈال لیا ہے لیکن ایک بات بتاؤں بوسٹلی جو مائیں ہیں وہ اس بات میں احتیاط نہیں کرتی کہ جب وہ ڈرابس ڈال رہے ہوتے ہیں تو سار سیدھا ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر سیدھا رہے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ڈال لیں گے ڈرابس تو اسی وقت وہ ڈرابس جو ہیں وہ نوز کے سامنے کے رستے سے نکلائیں گے جبکہ ہمارا مقصد جو ہے اس کو پیچھے گلے کی طرف لے کر جانا تو اس لئے آپ ہیڈ جو ہے بچے کا تھوڑا سا ٹلٹ کر لیں پیچھے کی طرف کو زیادہ نہیں تھوڑا سا ممولی سے تاکہ جو بھی آپ ڈرابس دالیں وہ پیچھے سے جاگے گلے کے وہ جو میکس ہے وہ اس میں ڈیزولو ہوکے بچے کے گلے کے رستے سے اس کے میدے میں چلی جائے تو یہ چیز ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس بچے کا جو سانس کا رستہ ہے نوز جو ہے وہ کھل جائے گی اور بچے کو سانس میں دشواری نہیں ہوگی ایک اور سوال جو موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے کوئی نقصان آدھ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس کی بہت سیمپل سی بات ہے کہ نورسلین جو پیئے بسی کے لیے سوڈیوم کلورائیڈ نورمل سلائن ہے یہ وہ سلوشن ہے جو کہ اہم آپ کو بتایا ڈریپ کی فارمیں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی کمپوزیشن وہی ہے جو کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو ہمارا جو سیرم ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے بلڈ سیلز تیرتے پھر رہے ہوتے ہیں بسیکلی اس کی وہی کمپوزیشن ہے وہی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس لئے اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے ہاں صرف البتہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسیسیو یوز ہر چیز کا نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈریپ بچے کو ڈال دیں گے تو بچے کی سانس کی نالی میں جانے کا خطرہ رہے گا اگر زیادہ فریکوینٹلی ڈالیں گے بار بار ڈالیں گے تو ضرورت سے زیادہ وہ نمی نوز میں رہنے کی وجہ سے وہ بچے کو وہاں جو ہے سکین جو نوز کے اندر والی ہے وہ اس کے اوپر بھی زخم آ سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کا موڈریٹ یوز کرنا ہے دو سے تین کترے ہر نوزٹل میں ہر نتھنے میں بچے میں ڈال کے سر کو تھوڑا تھا پیچھے کو جھکا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دن میں آپ جو فریکوینسی وہ تین سے چار مرتبہ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ یوز کرنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ادروائز یہ آپ کے طریقہ استعمال کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس پروڈکٹ کا کوئی نقصان نہیں ایک اور بات میں ہم بڑی ضروری یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ بچے کی نوز کے لیے اس طرح سانس کھولنے کے لیے نارمل سلائن کے لیے اور کسی قسم کی سپریہ آپ نے نیٹ رائے گی جس طرح زائنوں سے ان سپریہ ہوتی ہیں یہ والی جو سپریز ہیں یہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنے کیونکہ یہ انٹی لرجک ہوتی ہیں بعض اوقات اور کچھ جو ہیں وہ سٹی رائڈز ہوتی ہیں اور ان سے آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے تو یہ نارسلین پی ڈرابز تھے جس کے بارے میں ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ آئے نیا سیکھا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ